بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میتھی کے اوپر کہ ہم نے گھر میں میتھی کس طرح سے گروہ کرنی ہے اس کو گروہ کرنے کا ٹائم کون سا ہے کب ہم نے گروہ کرنی ہے کس طرح سے گروہ کرنی ہے اس کے لیے مٹی ہم نے کس طرح سے تیار کرنی ہے اور جو پوٹ ہے یا گروئنگ بیگ ہے وہ کس طرح کا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم نے میتھی گروہ کرنی ہے تو آج اگر ڈیٹ کی بات کریں تو آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس ہے اور بھاولپور کا جو ٹمپریچر ہے آج کا وہ سینٹیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سردیوں کی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کے لیے جو آئیڈیال ٹمپریچر ہے جو اس کے لیے فیورٹ ہے وہ تقریباً تھرٹی فور تھرٹی ٹو جو ٹمپریچر ہے وہ آئیڈیال سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کی جو جرمی نیشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس کا اگاؤ اچھا ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی اچھا ملتا ہے جتنی بھی سردیوں کی سبزیاں ہیں اگر اگر ٹمپریچر زیادہ ہو لگانا ہو تو پھر ہم ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پہ شیڈی ایریا ہو یا صبح کی صرف دو تین گھنٹے کی یا چار گھنٹے تک کی جو صبح کی دھوب ہے وہ پڑے اور باقی دن کی جو دھوب ہے وہ اس کے اوپر نہ پڑے یا گرین نیٹ لگا ہوا ہو تو چھن کے دھوب سارا دن کی پڑے تو اس جگہ کے اوپر ہم زیادہ ٹمپریچر میں اگر گروہ کرنا چاہے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے پوٹ کا انتخاب کون سا کرنا ہے کس طرح کے پوٹ میں ہم نے اس کو گروہ کرنا ہے میتھی کیونکہ ایک لیفی ویجی ٹیبل ہے اس کے ہم نے اوپر سے پتے ہارویسٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کی روٹ سے اتنی زیادہ گہری نہیں ہوتی جو اس کی جڑے ہیں تو اس کے لیے جو پوٹ ہے اس کی پوٹ کی جو گہرائی ہے وہ چار سے چھے انچ اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ گہرہ نام بھی ہو تو اس کے اندر چار سے چھے انچ جو گہرہ ہوتا ہے اس کے اندر کی بہترین گروہ کرتی ہے لیکن چار انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کی گہرائی اور اوپر سے جتنا زیادہ کھلا ہوگا یا لمبا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے جو پلانٹ ہے جس طرح سبز دنیے کا پلانٹ ہوتا ہے پودہ ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا میتھی کا بھی پودہ ہوتا ہے جس کی ملٹیپل برانچز ہوتی ہیں تو اوپر سے پھیلتا ہے یہ گناہ ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم اس کی کٹائی کرتے جاتے ہیں تو اس لئے اس کا اوپر سے سرفیس جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنی ہی اچھے اس کے پلانٹ ہوتے جائیں گے اس کے پودے ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس کو کاٹتے جائیں گے یہ پھیلتا جائے گا تو اب بات کر لیتے ہم مٹی کیسی ہونی چاہیے تو مٹی جو ہے وہ اس کے لئے سافٹ ریچ اور ویل ڈرین ہونی چاہیے کہ مٹی ہماری نرم بھی ہو کہ اس کے اندر اس کی روڈز اچھی طرح سے ڈیویلپ ہو سکیں پودے کی گروت اچھی چلے اور اس کے اندر جو آرگینک میٹر جو ہے وہ بھی ملا ہوا ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے اندر میکرو اور مایکرو نیوٹرینٹ جو ہیں ان کی مقدار بھی پوری ہونی چاہیے بھرپور سلا ہو اس کے اندر اور ویل ڈرین بھی ہو کہ پانی ہم اگر اس میں ڈال لیں تو جو ایکسٹرا پانی ہے وہ فوراں ڈرین ہو جائے اور جتنا پانی اس کو چاہیے اتنا وہ مٹی اپنے اندر ہولڈ کرے اور باقی جو ایکسٹرا پانی ہے وہ فوراں ڈرین ہو جائے پانی رکے نہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے زیادہ دیر تک پانی تو میں نے جو یہ مٹی لی ہے تو میں نے بھل مٹی لی ہے اور اس کے اندر میں نے بیس سے پچیس پرسنٹ جو ہے وہ پرانی گوبر کی گلی سڑی خاد وہ ایڈ کی ہے یہ یاد رکھیں کہ گوبر کی خاد اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو وہ تازہ یا فریش گوبر کی خاد استعمال نہیں کرنی پرانی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اتنی زیادہ بہتر ہے کم سے کم ایک سال پرانی جو ہے گوبر کی خاد جو اچھی طرح سے ڈی کمپوسٹ ہوئی ہوئی ہو وہ استعمال کریں اگر اچھی طرح سے ڈی کمپوسٹ نہیں ہوئی تو اس کو استعمال نہ کریں اور اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہے یا کیچن ویسٹ کمپوسٹ ہے یا پتوں کی خاد ہے تو وہ استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی آرگینک خاد نہیں ہے تو کیمیکل فرٹی لائزر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی اے پی کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ میرے پاس پوٹ ہے جو گروئی بیک جس کے اندر میں اس کو لگا رہا ہوں یہ اوپر سے جو اس کا ڈائیومیٹر ہے وہ چوبیس انچ ہے اور اس کی گہرائی بارہ انچ ہے تو اتنے بڑے گروئی بیک کے اندر تقریباً چوبیس سے پچیس دانے جو ہے وہ ڈی اے پی کے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بات کر لیتے ہیں ہم نے سیڈ لگانے کی طرح سے ہے میتھی کیونکہ اس کے سیڈز بھی باریق ہوتے ہیں اور پودا بھی اس کا بہت ہی نازک ہوتا ہے تو اس کو زیادہ گہرائی میں اگر سیڈ لگا دیں تو میتھی کے تو وہ جرمنیٹ نہیں ہوتے اس کو ہم نے بہترین طریقہ جو میتھی کا ہے کہ سیڈز کو ہم نے اس کے سرفیس کے اوپر مٹی کا پہلے لیول کر لیں تو اس کے سرفیس کے اوپر ہلکے ہلکے سے سیڈ اس کے سپرنکل کر دیں اوپر پھیلانے کے بعد سیڈ تو اس کے اوپر سے جو مٹی ہم نے تیار کی تھی گملے کے اندر بھری تھی اسی مٹی کے ساتھ اس کو اوپر سے کور کر رہے اور جب مٹی اوپر ڈالنی ہے تو اس کی تیہ بہت زیادہ موٹی نہیں ڈالنی وہ زیادہ سے زیادہ آدھا انچ کی جو تیہ ہے وہ ہم نے اوپر اس کے بچھانی ہے تو اس طرح سے مٹی کو ہلکا ہلکا سا اوپر ہم نے پھیلاتے جانا یہ نہ ہو کہ کہیں پہ مٹی زیادہ پڑ جائے اور کہیں پہ کم ہو تو ایک جیسی مٹی ڈالنی ہے ہلکی ہلکی سی زیادہ سے زیادہ آدھا انچ اس سے زیادہ مٹی ہم نے اس کے اوپر نہیں ڈالنی تو مٹی ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ہلکا سا اس کو لیول کر دیں کہ اگر کہیں پہ مٹی زیادہ ہے تو جہاں پہ مٹی کم ہے وہاں پہ وہ ایکول ہو جائے ایک جیسی ہو جائے لیول اس کا جو ہے وہ صحیح ہو جائے اس کے بعد ہم نے لگا دینا ہے ٹیگ اس کے اوپر جو ہم سیڈ گروہ کر رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے جس طرح کہ ہم میتھی گروہ کر رہے ہیں تو میتھی کا اوپر لکھ دیں گے نیم اور آج کی ڈیٹ لکھ دیں گے جس دن ہم اس کو گروہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم وہ ٹیگ جو ہے وہ لگا دیں گے ٹیگ لگانے کے بعد ہم نے دینا ہے اس کو پانی تو پانی جو ہم نے دینا ہے تو وہ بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے پانی دینا ہے شاور کی مد سے دینا ہے زیادہ بہتر ہے اگر شاور نہ ہو تو کسی برتن کے ساتھ نیچے ہاتھ رکھ کے ہلکا ہلکا سا پانی جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ جو مٹی ہے وہ ہٹنا جائے سیڈ ہمارے جو ہیں وہ ننگے نہ ہو جائیں یا سیڈ ایک سائیڈ کے اوپر اکٹھے نہ ہو جائیں اور نہ ہی کسی پریشر کے ساتھ پائیپ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اوپر سے ہم نے پانی ڈالنا ہے کہ جہاں پہ پانی ڈالیں گے وہاں پہ گڑا بن جائے گا سیڈ بھی ننگے ہو جائیں گے اور مٹی جو ہے وہ دوسرے سیڈ کے اوپر زیادہ آ جائے گی تو اس طرح سے شاور کے ساتھ ہم نے ہلکا ہلکا سا اوپر سے پانی دینا ہے اور پانی اچھی طرح سے دینا ہے تاکہ جو مٹی ہے وہ اچھی طرح سے گیلی ہو جائے ویٹ ہو جائے تو یہ جو پوٹ تھا اس کے اندر میں نے جب مٹی بھری تھی تو دو دن پہلے اس کو میں نے پانی اچھی طرح سے اس کو لگا دیا تھا تاکہ جو مٹی نیچے تھا کیونکہ یہ بارہ انچ اس کی گہرائی ہے تو پانی بہت زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے ساری مٹی کو گیلی کرنے کے لیے سیڈ لگانے کے بعد ہم اگر پانی اتنا زیادہ دیں گے تو سیڈ جو ہمارے ننگے ہونے کا بھی خطرہ ہے اور اوور وارٹنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے اس لیے پہلے اس کو میں نے دو دن پہلے پانی دے دیا تھا تاکہ ساری مٹی اچھی طرح سے نیچے تک جو ہے وہ گیلی ہو جائے اس کے بعد آج اس کی جو وطر آنے پر جب مویسٹر اس کے اندر ہلکا ہلکا سا تھا تو اس کو میں نے صبح اس کی گڑائی کر دی اوپر سے ہلکی ہلکی سی تقریبا دو سے تین انچ اوپر سے اور اب میں اس کے اوپر میں نے سیڈ جو ہے وہ گروہ کی ہیں تاکہ اب مجھے زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے اب جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمپریچر آئیڈیل ہے 34 یا 33 سے نیچے ہے تو ہم نے اس کو فل سن لائٹ میں رکھنا ہے اگر تمپریچر زیادہ ہے تو ہم نے ایسی جگہ کے اوپر رکھنا ہے جہاں پہ صرف صبح کی تین سے چار گھنٹے کی دھوپ پڑتی ہو اور باقی دن جو ہے وہ اس کے اوپر شیڈ رہے یا پھر اس کو ہم نے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے جہاں پہ سارا دن کی چھن کے دھوپ آئے فل دھوپ اس کے اوپر نہ پڑے اور اس کا مویسٹر ہم نے مینٹین رکھنا ہے جب تک ہم اس کی جرمینیشن نہیں ہو جاتی اس کے جو پلانٹ ہیں وہ مچور نہیں ہو جاتے اس وقت تک خاص اس کا پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے اس کے اندر خوشک نہیں ہونا جائیے مٹی خوشک نہیں ہونی جائیے ہلکا سا جو اس کے اندر نمی موجود رہنی جائیے ہر وقت تو یہ تھی اس کی کیر سیڈ لگانے سے لے کر سیڈ کی جرمینیشن تک تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جرمینیشن کم شروع ہوتی ہے یہ جی سات دن کے بعد کا ریزلٹ ہے جو ہم نے میتھی گروہ کی تھی اس کو سات دن ہو گئے ہیں یہ ہم نے آٹھ اکتوبر کو میتھی جو ہے وہ گروہ کی تھی یہ اس کا ٹیگ لگا ہوئے ہے میتھی کا ڈیٹ اوپر لکھی ہوئی ہے آٹھ دس دوہزار چوبیس جس دن ہم نے میتھی کو گروہ کیا تھا اور آج کی جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ اکتوبر دوہزار چوبیس ہے یعنی کہ تقریباً سات دن ہو گئے ہیں اس کو گروہ کی ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تقریباً جرمینیشن جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے ہمیں گروہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے تقریباً تین سے چار دن کے بعد اس کی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی اور پانچ دن تک اس پانچویں دن تک اس کی جرمینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکچ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اسلام علیکم